ایسی حمایت کر دیجئے رفاہ جانا رامین ناجرن کا لب دے پھر دیجئے امتیں چھوڑی پھر گئی ہے اور امت نے غلام بناتا کیا ہے تسی صفائیاں دن دیجئے خدا حضا خوف کرو کوئی جڑے جا چکے آپ پہ اپنی کیکی نو پخد دے انہوں نے انسانوں برا پرا کیا لڑنی مگر امتنا جڑی زیاد کیا پردہ نہ پاکتا انہوں بیان کرو جمعی سے حادثان چاہیا اللہ دے رسول نے جمعی سے سیا کہ ظالم بادشاہ تے عضا بیان کرو کھول کے اور جبر عبد الرمان بن عوی بکر عزیز میں اتھے شبشی پاڑ سون گیا ستا ہی رہ گئی نامعلوم کی ہویا اللہ دیجئے ہوں موت آگئی گئی کی ہویا ہونا دینا چیزی کم برا سی پہ لوگا انہوں خفیہ طریقے نہ قتل کرتا گئے بڑے مارے گئے حضرت حسن بھی زیر نہ مارتا گئے اما اشار رضی اللہ تعالیٰ بہت دیر تک شک رہیا کہ عبد الرمان بھی موت قدرتی نہیں ہوئی انہیں ضرور معاویہ دخل ہے بعض لوگاں نے ہوری 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 مطمئن کیتا بنے اچانک ہی بندے مرزن دے بعض لوگاں آپ بھی قبرتے مکہ گئے گئے زیارت کی تھی شیر پڑے بڑے گوئیاں واپس آئی ہیں لوگاں نے آکھا تسی کبران جگئی ہیں حضور نے منع کی تا فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ رسول نے بات اجازت دیتی تھی اور اشار رضا تردنا ایسی دکھنا کہا کہ عبد الرمان میں اور تو دنیا جس طرح کٹھے رہے کہ معلوم ہندہ سی قدیب نہیں بچھران گیڑا ساتھ سی مگر جو بچھڑ گئے دھونتے اس طرح پر ہماروں ہندہ سی ایک رات ہی کٹھے نہیں رہے ایسا ہم چھوڑا پھا گیا اور نہ کہا عبد الرمان اگر تیری موت دے وقت میں حاضر ہندی کہ مکہ لے ہندی بھی لوڑ نہیں تھی جتے تفاوت تیازی ہوتے دفن کرتے نہ تھی یہ بھی ہمیں رواج بنے ہمیں لوگ ایک سانت جائلاج ہندے یعنی مکہ جیسے شہر چلے ہوا کے دفن پر ہوا کیلی لوڑ سے ہوتے حبشک کہ ناغ کرمایا اگر میں اس وقت تیری زیارت کر لیں دی کہ ہو نہ ہندی لوڑ کوئی نہیں تھی میں صحیح بخاری ایزار ابن کفیر ابن عبید حاوالہ تا دیتا بجید کہ عبد الرمان بن عبی بکر ورگیاں لے آزنی تھی مسجدہ نبی ایزار لے آزنی پڑھو وہ اور چھوٹ بولیا جا رہا سی بیا ایساں کافرانی ہیں لے حق ستری ہیں کیا من تردیل کرنی تھی اسے امام مسین دی خموشی تھا کچھ واستی مور مجنل دی کہ ٹھیک ہو رہا لکھ جتا ہونے اختلافی فیصلہ سب غلط ہو رہا ایک پتڑی اسلام دی کوئی نہیں ہندہ تو ہندہ رہے اور وہ بڑھکت ہے کہ آج چک ماندہ کوئی لارنی جمعان جڑا کھکے اسلام دی حکومت مسلمانہ دی کہیں گے اسلامی حکومت امام مسین دی فیصلہ کو چھوٹا جائے نواز ساہی رسول راک بے دو سے پیغمبر اللہ دے پیغمبر رکن جائے ساری وہ محمولی بند ہے جس ہی بھی کہہ لے ختم ہو سی اور دوسرا حوالہ کئی میں انہوں نے تضاد بیانی ہے کہ آج بھی آ رہا کہ محمول نوازب جنہوں نے صرف دعوت دیتی بھی سیدنا یزید رضیم دی شان بیان کرو یعنی انہوں نے حصے سے آیا اس طرح کوئی نہیں ہے جنہوں نے کوئی لنا یزید دی شان بیان کرنے سے لنا ادھلی باقیدہ درست مبارک مسئل سامنہ بار آج احتمام ہے اور جرسہ ہے کہ لہار چو برایا جا رہا ہے کہ آکر جا کے سن لے حضرت حسین ٹوٹھا تھی یعنی مہم شروع کی توبہ توبہ بیان کریں گے یار صحابہ کرام نے بیان کی میں گھنٹی دے نانتے لاؤ جنا کی تھی ایک دوان دو ساکڑا نانا بنا باقی خاموس تھی دنی بچھے ڈنڈا چڑھ رہا تھے عبدالعامان بن علی بکرنو اور بعد عبدالعام بن علی بکرنو تھیلی پہ جی تھی تھیلی دے کیا کیا بیان کرلاؤ باقیدہ دینی میں دنی آیا معاوید ہوئے ایمان خریف کرنے شروع کرتے ایدہ سستا ایمان ہے لکھلہ علیہ درسی اپنا دین رہی رشمت چل رہی ہے ڈنڈا چل رہا ہے اس ظالمانہ نظام تھی حمایت کرتے حسین رضی اللہ قربانی انضائے کرتے کہ جنا کی ٹی ماری موٹی میں انہوں نے پڑھ لگا ایسے بندے دا پڑھ لگا جو نے امام ابن اکثیر اپنی کتاب لکھتے کہ امام اور مکر مکیوں پر انہوں نے پڑھ لگا امام ابن عبدالبار رہا ہے چھپی جلدہ چھپی ان شاعر باتنے سپائی حسن نے اتنہی اور یہ وہ کتاب ہے جو سے بارش ہے حسد الدین بن عبدالسلام کیا تین کتاباں دنیا جتک ہے یعنی اسلام دا قانون میٹنی سکتا ساری اندر آبرد ہو جانا اتنہید رہے اید شاگرد ابن حسن دی المحلہ رہے امام ابن قدامہ دی المغنی رہے ساری اندر آدم ہونا مذہب لاب دینا کون کی کنگ رہے کی جلی سی چوٹی گیا شیشے دی ترہا کہ فلان دا قول شہد کا دلیل سی اید اید ایمان سمجھو سولوی جل بیعت بھی پارے دست بیعت جانا دے گا وکھرا مور کے پھر مدینہ رسول دی شامت آگی مدینہ والے ہیں جنہی ماری چنگی کیتی سی نئی خبر سی تولنی دیتی پھر جب بیعت چیٹی سی بیعت رہ لی گورنر نے رکھا یزید بن معاویہ نے کہ حضرت حسین بی شاہدنا یار مسلمانہ دے جل زخمی ہو گیا لوگ ناراض ہو گیا مرتوں انہوں راضی کرنے دا طریقہ مدینہ دے سردار تھے وقت پہ چوٹی سے بندے گئے لکھا بیعت رمال تھے ماندی دکان بنے آنے خالا جی دکان کھوائی جو بیعت رمال تھے باب دا انہوں لکھ دے 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 انہوں چار لکھ دے دے رشمت دیت تھی بڑے دیت تھی مگر جب وہ واپس آئے مسجد نبی کی جمعہ ہویا مدینہ کٹھا ہویا مہاجرمسار حسین کھلا رہا اگر آپ پڑے آئے حق حرہ حسین با بھوڑ جلائی کروڑا اسے وقت کھول گیا سارے مہاجرمسار جمعہ پوچھے آسلاؤ انہوں کیا کیسے آدمی کو آئے ہیں جنہوں کو نہ دین یا نہ ایمان جو کوئی جتہ ہونے جو انہوں بیکھیے جانوں وہ دی خسامت کرنی چاہیے مگر دعائی خدا دی ایمان اور اسلام ہوتے کوئی نہیں جے آسمان تو پتھنا دا مین نہیں چاہوڑے تو دی بیت اتار کے پھینک جو برنا برباد ہو جائے پگڑیاں لاکہ جنہوں نے سر دیتیا جیسے ہی اپنی بیت آس سٹھی جے تو عریفر سارے مدینہیں لاکہ سر دیتیا مدینہیں دی شامت آگی مسلم بن اقبا جنہوں نے امام ابن اکیر مسرفان دیتا نام سلف نے یا کیا مسلم نہیں انہوں کہنا نام راضوں انہوں مسرف انہوں نے حدوں لنگ کہ تین دین مدینہ شریف تروار چلی جنہیں انسار لبے مغاجر لبے قتل کیتے انہوں نے کارل اٹھے جنہیں بیسی ہو سکتے بیسی کیتے ہیں مدینہ دی رسول اللہ جو حیات تیامت تک کافر بھی نہیں حضور دی شہر نہ کر سکتا حضور دی رائعہ نے کر دیتا توتھے بھی بیعت لئی ہے اینا بیعتان پیس کر دے میں تاک پڑھا میرا کو بچہ سے پانچ آئیتوں پڑھ لگے کہ آتنے پڑھا نہ حدیث ہے خلاف تو مروکیت کی شریعتید لکھ رہا تینہوں نے انہوں نے علم بھی ہے گا کہ تینہوں نے ابھی کر سکتا تینہوں نے بھی نہیں پڑھا میں صحبان گھا کری جنہوں نے شریف لکھا اینا حضور دفتر دیا کیا میرے بچانے میں یہ مسئلہ کوئی میں نے شوق نہیں میں سمجھنا دین دا کھان کر رہا ہے رسول اللہ کو پاہ یہ کی مثال ہے کہ مسلمان نے تو حرام دادا ہو جائے اسے امت رو اٹھنا چاہیے انہوں پر باب کرنا چاہوں گے سبک دینا چاہوں گے ابنہیں خوشاندی بن جا اور راج کرنا چاہوں گے یہ دین دا ایک باب ہے جنہوں نے ملجا میٹ کرنا چاہوں گے ورنہ انہوں نے پر بھی مثال ہی ہو اور کوئی نہیں پھر مسلمان نے پھر کیا راج ہے پھر چپ کرو سن لو کہ بیعت کنے ہو رہی فرماؤں دے ان ابن ویانہ کارا خبر ان الورید من کسیر ان وحب ابن قیسان کارا سمیت جابر ابن عبداللہ اکو ظلمی ظلم بٹھے گئے ظلمی کری گئے اے مسلم ابن عبداللشقر آیا مدینہ برباد ہو گیا مر کے بے گیا کیا سارے مدینہ آرے بیعت کرو یزید دی دوبارہ بیعت اپنی تازہ کرو تو وہ ابن قیسان کے اندام میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی نے کو سنیا ہے اس تو اگر کوئی بکھاوے بیعت مو تے مار نہیں کہ بیعت ہوئی کتنا جو ابن ایمان کسی کے بیعت ہے گی ہے اسے ہاتھوں میں سے بیعت کوئی نہیں کہ مجبورا ہاتھ دے رہے ہیں کہ نہ ظلمانے قتل کر رہے ہیں حضرت جابر نے سنیا لما قادمہ مسلم ابن عبدال مدینہ آتا تیرا ہی آئی بائی ہونا کہ جیسے مسلم بن عقبہ مدینہ آیا قبیلیاں سے لوگ ڈر دے آنے شروع ہو گیا بیعت کری گیا فاتح بن عبداللہ رضی نے اور بیعت ہونے بھی دنیا ساری نے کیتی ہے جسے مسلمانوں سے بیٹھے ہیں سادھے اپنے ہی بیعت ہی ہے دھوٹے نہیں مہنہ سے تو بیعت ہے گی کوئی ہیگے مندے دوائی خدا کیوں بس لیں گل سرانگلے مجبوری جنیے وکھلی سے تو بن عبداللہ قبیلہ حضرت جابرزہ قبیلہ وہ آئے وہ بیعت کرلی گیا حضرت جابرزہ نے فرماؤں دے میں نہیں ہینا نہ کرے فکال اللہ عبایوک مہتہی افروزہ علیہ جب ہے مسلم جاندہ اس کمانڈر انہیں کہا میں تو ہی بیعت کوئی نہیں کبیلہ دی منلی دھتک جابر نہ آوے تسی کیجئے تسی سے عام لوگ جابر بن عبداللہ صاحبی آوے سے بیعت کرے تعد میں تو ہی بیعت قبول کرنی کالا فاتحانی قومی فناشدون اللہ قام آئی جابر جاننے ہیں جو کسی ظالم سے بے ایمان ہوگئے مگر تو پتاک کبیلہ قتل ہو جانا مدینہ گے رہا کوئی اسی جنہوں خدا باستہ دینے ہیں تو جتنا مینہ جا کے تو اتنوں جو کرنا ہی کر لے ساری جان بچا فکول تلہم اندرون حضرت جابرزہ نے آکیا اے میرے سوالی ٹونڈا کسے نہیں کیونکہ میں گم ہو گیا کہ حسین دنیا کیوں رونہ نہیں حد چودہ سو شہر ہو گیا بڑے آئے پوڑے جاننے ہیں اسی رسول اللہ رہا ہوں گی صبر کر لیا حسین دنیا کیوں رہا نہیں اس پاروں پہ پوری امت دنیا اسے نمائندہ سی پوری امت دنیا رہنٹی سی میدان سے نہیں سی نکلتا اس کلے جو کم کی تا اسے کسے ایک دنیا نہیں سی وکیل پوری امت دنیا ترجمان سی سارے اندر جلنوں تھنڈ پائی بے یار رسول دنیا پتر نے آکے حق دے دا کرتا پیسو دی موت ایک آدمی دی موت نہیں امت دن مائندے دی موت ہے لوگ انہوں یاد کر کے آج چک اپنے اسے ایمان تازہ رکھ دے تازہ ایمان تکبیر ایمان حموز وہ دا اللہ اکبر حدیث تعالیٰ ہلاندہ ہے بزر کریم ور جان درے کام جاندے ایک حسین دانا آنا لو اے پائی کجھ گلے دینا مسلمان جوش پہ داندہ تو میں حضرت جابر فران دے انہوں نے آکیا اور قبیلے آلے اور گلد دوڑی کی چھڑنا آنے ہونے تولے ایک پس ہے مصیبت ایک پس ہے ظلم ہے کتاب جات میں کریں تو سی میں مرد دے فاتحeter امہ سلام آتا اللہ ارسول دی بیوی ام المومنین ام سر مرد جو زندہ دی کہ تم مرد سلام سلام سال دے جو منادر سی ہوگا یہ دوڑیاں لی بے وکوفی ظاہر رہا دیاندہ جی حضرت امہ سر مرد کربلاتو پہلا فاتو اور سحی مسلم پڑو ابن ازویر سے ترائیے کوئی پرد سے لیا کرو کیوں بے وقف شیئیں کرنا کر رہے میں کارم میں زد بن رہا دیکھیا کہ جے امیہ سلمہ زندہ نے کہا میں شیعہ جانا میں پر چوکے چلے میں نے کہا میں آگے تو شیعہ ہو گیا کہاں گا کیوں میں کنے لے محلی صدیق سے محلی صدیق کے رسالے لکھا رہا کیا چلوں میں حدیثات پڑا ہوا امیہ سلمہ زندہ نہیں سی کچھے سی حضرت جابر پڑھنے میں تو میں مشورہ منگیا ایس قیامت رو سمدھو جبرنو کہ امت اللہ گلات کتنا پکیا ہے لوگ روندے ہیں کہ ضرور میں بے بسی ہوئی ہے تو حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ منگیا کہ میں مسلم اقباد جلال ظالمیل کو جاما کرام بیعت اہ پیش کر دیو کہ جنہ کیتی ہو کہہ کی رہ کے بیعت ہے امیہ الممین کیا ہے اللہ دی قسم بیٹا جابر میں سمجھ نہیں کہ بیعت آتا ظلالت ورائی دی بیعت ایک کوئی بیعت نہیں ظالم ہے مسلمانوں سے حکملان بندے کوئی خابل نہیں ورائکن قضا مرتوخی عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ امیہ آئی جاتے ہوئی بھائی مگر مجبوری پاروں میں اپنے پکی جنہ مشورہ کے دے سکھیں ہیں پس جا کہ جا کے بیعت کرلہ اگرانا ابھی مارا جائیں گا خاندان ہی مارا جائیں گا ایس قیامت جنہوں سمجھ دو یزید کیسی ایس امت سے مسلط ہویا اتنے شراب دنانو رونا امت جنہوں بلکل قرآن بنا لگا ام الممین جیسی امیہ سلمہ کریا چلا جا میں پتیجے نمی کہہ چکی ہیں گان ناراتن تحکی نظم تو حضرت جابر خونا ہوں دے انہوں نے اس گلتوں میں سمجھیا کہ پتیجے جان بچائی یا جب میرا بھی خون بچونا چاہوں دی امم سمجھ دی ہے پہ نام بیعت چیتے مر رہی کہا اللہ جابر خوات ہے تو فبایا تو میں گیار میں جا کے بیعت کر اس تو جلہ ذکر آو گا بیعت کر لی رہا ہوں دی بیعت کہ جان نام بچائی اور اپنے قبیلین مردان تو بچائی بیعتا کر رہا ہے اے وہ بیعت نہیں جڑی اسلام کہ آدمی اپنی مرضی نہ کرے نہیں کرنی